گیس کی لوڈ شیڈنگ جو سی برقرار ہے اب انہوں نے کچھ شیڈول دیا تھا گیس کا کہ جی اس ٹیم سے اس ٹیم تک گیس دی جائے گی شیڈول کے مطابق بھی جو سی گیس باندی کر رہی ہے جی اس شیڈول کی طریق گیس آ رہی ہے آپ ذرا چیک کر لیجئے جس دن شیڈول کے گیس کا لوڈ شیڈنگ ہوئی میں میک میں کے خلاف ایکشن کرا دی صاحب صاحب یقیناً ملک میں اس وقت پرابلم ہے اور مفت آٹا یا سستہ آٹا جو دیا جا رہا ہے وہاں پر رش ہو جاتا ہے وہاں پر کیا کیا جائے لوگ لائن میں لگنے کو تیار نہیں ہوتے کیا وہ کسی سرکاری ملازم کے دھکے مارنے سے یا کسی تشدد کی وجہ سے لوگ مرے 85 کیس کیوں بنائے گئی ہیں امران خان پر امران خان پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 96 ہو گئے ہیں آپ خان صاحب کو یہ شوق ہے وہ غلط کام نہ کریں نہ کیس بنے اصل جنسی ہے اس میں اگر لوگ ساری تمام سیاسی پارٹییں کٹھی ہو جائیں اور ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے آپ ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہیں سوائے امران خان کے آپ مہربانی کریں آپ امران خان کو راضی کر لیں ہم اس پر راضی میں سیاستان بن گیا تو میں ضرور کروں گا بسم اللہ الرحمن ناظرین آپ دیکھنے پبلک پوائنٹ میرے ساتھ مجود ہیں کمرزمان کائرہ صاحب کمرزمان کائرہ صاحب سے آج ہم باتیں کریں گے کہ مہنگائی کا سلاب جنسا ہے یہ کس فقط تھمے کا اس سے پہلے بھی ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں کمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ مہنگائی تو ہونے ہی ہیں جو احلات ملک کے بنا کر گئے ہیں طریقہ انصاف والے طریقہ انصاف والے کہتے ہیں کہ جو بھی مہنگائی اس ٹیم ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی وجہ سے تو تمام سوالوں جواب کمر صاحب سے لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کب تک ملک جنسا ہے اس چکی میں پیسے گا عوام جنسی ہے اس کو چکی میں پیسے دیا گیا آٹا جنسا ہے وہ نہیں مل رہا کی جنسا ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ اسمال کرنے والے اسمال نہیں کر پا رہے بھیلی جو سی ہے اس کی یونٹیں جو نہیں سمال جا رہی گیس جو سی ہے وہ نہیں آ رہی یہ ساری باتیں ہوں گی کمرک زمان کاریر صاحب کے ساتھ جی سلام علیکم کہاں گیس نہیں آ رہی رہا صاحب سر گیس کی لوٹ شیڈنگ جو سی ہے برقرار ہے اب انہوں نے کچھ شیڈول دیا تھا گیس کا کہ جی سٹیم سٹیم تک گیس دی جائے گی اس شیڈول کے مطابق بھی جو سی گیس باندے کر اس شیڈول کے تحت گیس آ رہی ہے آپ ذرا چیک کر لیجئے جس دن شیڈول کے گینسٹ گیس کا لوٹ شیڈنگ ہوئی میں میک میں کے خلاف ایکشن کرا دوں گا تینکیو سر میں آپ کو انشاءاللہ جلدی اس پہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کونسے علاقوں میں ہو رہی ہے سار دی جگہ کہ جو اس وقت احلات بن گئے ہیں کہ جو آٹا دی جا رہا ہے آٹھ لوگ جو سی ہیں اس میں فات پا گئے ہیں تو سر اس کا سسٹم کس طریقے سے ٹھیک ہوگا ہے راو صاحب یقیناً ملک میں اس وقت پرابلم ہے اور مفت آٹا یا سستہ آٹا جو دیا جا رہا ہے وہاں پہ رش ہو جاتا ہے وہاں پہ کیا کیا جائے لوگ لائن میں لگنے کو تیار نہیں ہوتے کیا وہ کسی سرکاری ملازم کے دھکے مارنے سے یا کسی تشدد کی وجہ سے لوگ مرے یا لوگ آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے نیچے گر کے کوئی زخمی کو بھی مار آدمی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا یہ بڑا تکلیف دے ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی آپ نے وہاں کڑے ہو کر تقسیم کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے جب لوگ کیوں میں نہیں لگیں گے اور دھکم پیل ہوگی تو یہ کئی دفعہ مریض لوگ ہوتے ہیں ان کے تکلیف ہوتی ہیں ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے لیکن ہیومنلی جتنا ممکن ہے کیا جا رہا ہے اس کے باوجود مستعقہ حل نہیں نکل رہا کیا بنے گا ملک کا جس تھی کسے مہنگائی ہو رہی ہے طریقہ صاحب نے کہا ہے کہ جی مہنگائی انہوں نے کی ہے اور اپی ڈی ایم کہتی ہے مہنگائی انہوں لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیا معاملہ صاحب مہنگائی ایک عالمی تناظر میں ہے میں آپ کے کئی انٹرویوز میں اس کا جواب دے چکا ہوں ایک اس کا پہلو عالمی تناظر میں مہنگائی ہے اب جب فرض کریں جو ملیشیا سے یا دیگر ممالک سے کھانے والا تیل آتا ہے اگر وہ مہنگا ہو گیا ہے تو کیا کیا جا سکے گا ساری دنیا میں مہنگا ہوا ہے پاکستان میں بھی مہنگا ہوگا اگر تیل جو گاڑیوں میں جلتا ہے پیٹرول ڈیزل اگر وہ دنیا میں مہنگا ہو گیا ہے ہم تو خود پیدا نہیں کرتے امپورٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں بھی مہنگا ہوگا پہلے حکومت اپنے پاس سے پیسے ڈال کے سبسیڈیز کرتی تھی عمران خان کے دور میں بھی سبسیڈیاں کٹی گئی اور اب بلکل ہی کٹی گئی تو اب گورنمنٹ کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے وہ پیسہ کہیں سے آنا ہے ٹیکسز کا عالم یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس جو جمع ہوتا ہے وہ ساڑھے نو آزار اربعہ اور خرچ چودہ آزار اربعہ یہ ڈیمانڈز بلکل جسٹیفائیڈ ہیں درست ہیں لیکن حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو یہ شورٹ کٹ اس کا کوئی نہیں ہے صرف پچھلی حکومت پہ ذمہ ڈال دیا جائے یہ بھی غلط ہوگا اور صرف ہمارے اوپر ڈال دیا جائے یہ بھی غلط ہوگا یہ پچھلے پچاس سال سے پاکستان اور ورڈ اکانومی کے اندر اتار جڑاؤ کی وجہ ہے کہ ہم اس وقت وہ فیصلے جو ہیں کرتے رہے جب ہمیں دنیا سے امداد مل رہی تھی اور ہم اپنی وہ کریکشنز نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب جی حالات ہیں اور اس کے تھوڑا سا یہ ٹائم کنزومنگ ہے اس میں اکانومی ریوائیو کرے گی تو بہتری ہوگی ظلم خلیلزادہ صاحب کو کیا ضرور پڑھتی پاکستان میں اس طرح کی معاملات منداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی ظلم خلیلزاد کو یا کسی اور کو پاکستان کے معاملات میں نہیں بھولنا چاہیے لیکن وہ ایک شہری ہے وہ کوئی حکومتی عددار نہیں ہے جس طرح ہم امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں یورپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کھل کے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ کھڑے ہو کے جلسوں میں کھڑے ہو کے اسی طرح اس کی ایک رائے ہے اس رائے کو اتنا بھی وزن نہیں دے دینا چاہیے صرف پچاسی کیوں بنائے گئے ہیں عمران خان پر عمران خان پر وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ چھانوے ہو گئے ہیں نہ کریں نہ کیس بنیں کیسز جائز بننے چاہیے نہ جائز نہیں بننے چاہیے لیکن انہیں چاہیے کہ اس طرح کا کام نہ کریں کہ ان کو پر کیسز بنیں سر آخری سوال کا جواب دے دیجئے بتائیے کہ یہ سیاست جنسی ہے اس میں اگر لوگ ساری تمام سیاسی پارٹییں کٹھی ہو جائیں اور ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے آپ ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہیں سوائے عمران خان کے آپ مہربانی کریں آپ مہربان خان کو راضی کر لیں ہم اس پر راضی سر میں سیاستان بن گیا تو میں ضرور کروں گا میں تو کوشش کر رہا ہوں ساری جماعتیں کٹھی ہیں اور یہ روز ہم سب کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں خان صاحب نہ کٹھا ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا کریں آپ کا خواہش خیال اچھا ہے عمل کیسے کریں سر بتا دی جیگہ کہ جی الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے الیکشن جو سر ڈلیے کیوں کیا گیا ہے اس کی بہت وضاحتیں ہو چکی ہیں جی الیکشن کمیشن نے اس کی بڑی بالوضاحت بات کی ہے الیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے الیکشن ملتوی ہوا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے اگر الیکشن ملتوی کیا ہے تو کیوں کیا ہے کیا الیکشن کمیشن نے کہا ہے یا بزارت دفاع نے کہا ہے کہ فوج کے جوان اس وقت اویلیبل نہیں ہے تیس اپریل تک ہم فوج کے جوان سپیر نہیں کر سکتے کیونکہ مردم شماری ہے اسی طرح جو عملہ سکولوں کا یا دیگر سرکاری محکموں کا ساتھ شامل ہے وہ سپیر نہیں ہو سکتا اسی طرح پولس کا عملہ بھی ان کے ساتھ ہے تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات درست ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ الیکشن سے فرار ہے پھر الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے کیونکہ سپورٹ سٹاف کے بغیر سیکیورٹی سٹاف کے بغیر تو الیکشن نہیں ہونا اب یہ جو ببائیسہ ہے یہ اس حقیقت کو سوچے بغیر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی بد نہیں تھی کے نتیجے میں حالانکہ عملا یہ اس وقت نکات ممکن نہیں ہے اور اگر بہتر ہے کہ مردم شماری ہو جائے اکتوبر تک یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا مردم شماری ہلکہ بندی اور سارے ملک میں ایک وقت اگر الیکشن ہو تاکہ فردر کسی حالات زیادہ خراب نہ ہو الیکشن سے بنیادی طور پر ہم چاہتے کہ عوام کا منڈٹ آئے اور کچھ پلٹیکل سٹیبلٹی ہو اگر یہ دو الیکشن پہلے ہو جائیں اور دو عصوبوں کے بعد میں اور پورے ملک کے اندر قومی سمجھی کا بعد میں تو یہ پھر کھینچہ تانی کا ملک رک جائے گا کیا اس سے تناؤ اور بڑھ جائے گا سو ایک بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی کے لیے عدالت کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں سب کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ کی جو رائے ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں باقی تو سارے اکٹھیں ہیں ایک صاحب کوئی کٹھا نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں سر یہ سبرین کوئر میں کیس چلا گیا دوبارہ کیس اپنا کوٹ کہتی ہے جی الیکشن ہونے چاہیے جس طرح بھی کرانے ہیں فیصلہ آنے پہ باتیں کریں اگر اور مگر پہ تو فیصلہ نہیں کیا جائے بہت شکریہ آپ نے ٹیم دی ہے آپ لوگوں سے اپنے مائز سوالو کے جواب دیئے